اسلام علیکم کیسے ہیں آپ دوستو ٹھیک ٹاک کا امید ہے کہ آپ لوگ بخیروفیت ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کل آپ لوگوں کے ساتھ جو ڈسکشن چل رہی ہے وہ کانٹریکٹ ایکٹ کے بارے میں چل رہی ہے اس کے جو امپورٹنٹ سیکشنز ہیں ان کو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو اتھارولی ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آج جو ہے وہ لیکچر ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کے ساتھ سیکشن ٹویل کے بارے میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں what is a sound mind for the purpose of contracting ٹیکسٹ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا اس کا میں آپ کو بیسے اس کو جو اب بتا رہتا ہوں دو sound mind person وہ ہوتا ہے جو کانٹریکٹ کرنے کے بعد یا کانٹریکٹ کرنے کے وقت پہ جب when making it the contract کرنے کے وقت پہ he is capable to understand it and forming a rational judgment as to its effect upon its interests جو کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی question سے پٹ کیا جائے اسے پتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے for example پوچھا جائے کمہ جی کو کہ آپ اپنی زمین بیچ رہی ہیں وہ کہیں کہ ہاں میں نے زمین احمد کو بیچی ہے اور پیسے لے رہی ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے rational question کا rational answer دیا ہے لیکن اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں آئی ہوں کہ چہری کہاں کھڑی ہو عدالت میں کھڑی ہوں سب رجسٹرار کے سامنے کھڑی ہوں تو پھر جو ہے وہ rational question کا rational answer نہیں دے پا رہی ہیں اسی طرح سے جو کسی بھی contract کی صورت میں جب وہ ایک بندہ جو contract کر رہا ہے وہ اگر rational question کا rational answer ہی نہیں دے پا رہا تو وہ contracting کرنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا اس کو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر sound mind ہوتے ہیں ایک گھنٹے کے لئے sound mind ہوئے پاکی 23 گھنٹوں کے لئے دماغی طور پر ایک جگہ پہ حاضر نہیں ہوتے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 23 گھنٹے کے لئے sound mind ہوتے ہیں لیکن ایک گھنٹے کے لئے sound mind بن جاتے ہیں جو لوگ permanently sound mind ہیں لیکن کبھی وقت آتا ہے دو گھنٹے کے لئے ان کا mentally disorder کی situation میں چلے جاتے ہیں تو وہ ان دو گھنٹوں میں جب وہ mentally disorder کے situation میں چلے جاتے ہیں تب پھر وہ contract کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو permanently جو ہے وہ sound mind ہوتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے لیے unsound mind بنتے ہیں جو unsound mind عرصہ ہوتا ہے اس دوران وہ contract کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو permanently unsound mind ہوتے ہیں لیکن کچھ وقت کے لیے ایک یا دو گھنٹوں کے لیے وہ sound mind ہو جاتے ہیں rational question کا rational answer دے سکتے ہیں تو جب وہ rational question کا rational answer دے سکنے کے قابل ہو جائیں تب وہ contract کرنے کے قابل ہوتے ہیں otherwise contract کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے آپ نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم